السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیواروں کچھ لوگوں کا یہ سوال آیا ہے کہ حضرت ہم جو بائنک کے اندر جو پیسہ جمع کرتے ہیں سیونگ ایکاؤنڈ میں تو جو پیسہ رہتا ہے اس کا کچھ انٹریسٹ بھی ملتا ہے بیاز بھی ملتا ہے تو بائنک سے جو انٹریسٹ ملتا ہے تو کیا وہ انٹریسٹ ہماری لیے جائز ہے وہ بیاز کا پیسہ جو ملتا ہے کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں بائنک میں جب ہم ایکاؤنٹ کھلانے کے لیے جاتے ہیں تو دو طرح کے ایکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک کرنٹ ایکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک سیوک ایکاؤنٹ ہوتا ہے تو کرنٹ ایکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ پیشا جتنا جمع کریں گے اتنا ہی پیشا اس سے نکال سکتے ہیں اس میں بڑھتا نہیں ہے لیکن جو سیوک ایکاؤنٹ ہے وہ سیوک ایکاؤنٹ کے اندر جب ہم پیشا جمع کرتے ہیں اگر زیادہ پیشا جمع ہوتا ہے تو ہر سال جو بائنک کی طرف سے جو انٹریسٹ ہوتا ہے سات پرسند سات پرسند آٹ پرسند اس کا بیاز ملتا ہے ہر سالہ نا تو کیا وہ بیاز جو ملتا ہے جو انٹریسٹ ملتا ہے کیا وہ انٹریسٹ ہمارے لیے جائز ہے کی نہیں ہے اگر جائز ہے تو کس بھی نا پر ہے اور اگر نا جائز ہے تو کس بھی نا پر ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہم جو بائنک کے اندر پیشا جمع کرتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں بائنک سے انٹریسٹ ملے گا ہم اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ بینک کے اندر محفوظ رہے گا اس لئے ہم بینک کے اندر اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں انٹریسٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں رہتا ہے ہاں بینک والے وہ اپنی مرضی سے انٹریسٹ اس کا دیتے ہیں کہ اگر آپ کا پیسہ زیادہ ہے ایک سال تک سیونگ ایکاؤنٹ کے اندر رہتا ہے تو اس کا انٹریسٹ بینک کی طرف سے آتا ہے وہ انٹریسٹ لوگوں کے لیے جائز ہے لیکن علماء نے جو بہترین طریقہ بتایا ہے کہ جو انسان مالدار ہو جس کے پاس دولت ہو اسے چاہیے کہ وہ انٹریسٹ کا پیسہ جو آتا ہے وہ غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دے اور وہ خود نہ کھائے تقوی کی یہ صورت ہے کہ وہ انٹریسٹ کا پیسہ نہ کھائے لیکن اگر بینک سے انٹریسٹ ملتا ہے اور وہ خود کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ بینک سے بیاز مانگ نہیں رہا ہے لے نہیں رہا ہے بلکہ بینک والے خود دے رہے ہیں ہم نے اپنا پیسہ جمع کیا تھا اپنی حفاظت کے لیے اب بینک کی طرف سے وہ مل رہا ہے تو انٹریسٹ کا پیسہ ہمارے لیے جائز ہے ہم کھا بھی سکتے ہیں لیکن بہترین صورت یہ ہے اور تقوی کی صورت یہ ہے کہ انسان اس پیسے کو جو بیاز انٹریسٹ کے شکل میں آتا ہے اسے غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دے یہ بہترین طریقہ ہے لیکن اگر وہ خود اپنے اوپر خرش کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز بھی ہے اور یہ پیسہ حلال بھی ہے اور وہ کھانا بھی جائز ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سوچ میں آگئی ہوگی اگر نہ ہی ہو تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ